شیخ الاسلام حضرت علامہ زفر احمد عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں مدینہ منورہ گیا ہم لوگوں نے کھانے پینے کے بعد دسترخان کو لے کر ایک طرف جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھا جائے تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھا کہ یہ دیکھ کر حیران رائے گیا کہ خوبصورت نو سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چون چون کر کھا رہا ہے مجھے سخت افسوس ہوا بچے کو میں اپنی قیام گاہ میں لے آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جہاں غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا میرے اس بردہ کو دیکھ کر بچہ بہت متاثر ہوا اور ساتھ چلتے وقت اس نے کہا کہ بیٹے تمہارے والد کیا کرتے ہیں میں نے اسے پوچھا اس نے کہا میں یدین ہوں میں نے کہا بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گئے وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلوں گا امدہ امدہ کپڑے پہنوں گا اور اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا جب اگر تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو تم میں میں خود یہاں لے کر آوں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ لڑکا بہت خوش ہوا اچھلتا خودتا اپنی والدہ کے پاس گیا وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی اس نے فورا اجازت دے دی بچہ فورا آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا میری ماں نے مجھے اجازت دے دی ہے پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں مولانا صاحب میں بتایا ہاں ملتے ہیں اور وافر مقدار میں تمہیں ملیں گے مولانا کا بیان کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی میں وہ میرے ساتھ تک چلتا رہا سرکار اللہ کے روز مبارک کو دیکھا اور مسجد نبوی کو اور پوچھا کیا کہ بابا یہ دروازہ اور روزہ بھی وہاں ملے گا میں نے اسے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مجھے مر چاہتا تو میں یہاں کیوں آتا لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا میری انگلی چھوڑ دی بابا تم جاؤ اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز ہرگز نہیں جاؤں گا اس دروازے کو اور روزے کو نہیں چھوڑوں گا بوکھا رہوں گا پیاسا رہوں گا اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی پیاس بجھاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں یہ بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا موسیقی